ایمبولنس ایک ایسی گاڑی ہے جو اگر ٹائم پر پہنچ جائے تو مریض اپنے پیروں پر چل کر گر جاتا ہے اور اگر ٹائم پر نہ پہنچے تو وہی ایمبولنس اس کو گر چھوڑ کر آتی ہے لیکن یار ایمبولنس بھی تو ایک گاڑی ہی ہے اور اسے بھی روڈ پر سے جانا پڑتا ہے جہاں اسے بے پناہ ٹریفک کا سامنا کرنا پڑتا ہے اسی لئے تو دنیا کے ہر ملک میں ایک رول ہے کہ اگر سڑک پر ایمبولنس سائرن بجا کر آئے تو اس ملک کا صدر ہی کیوں نہ آگے جا رہا ہو سب سے پہلے وہ اس ایمبولنس کو آگے جانے کا راستہ دے گا اور بہت سے کنٹری میں تو یہ ایک انسائیڈ رول بھی ہے کہ اگر ایمبولنس کو راستہ نہیں دیا جاتا تو ایمبولنس کے ڈرائیور کے پاس یہ اختیار ہے کہ جو گاڑی یا جو شخص اس کا راستہ بلاک کر رہی ہے یہ ایمبولنس اس کو رون کر بھی جا سکتی ہے اگر اس دوران یہ بند زخمی بھی ہو جاتا ہے تو ڈرائیور پر کوئی کیس نہیں کیا جائے گا تو فرینڈز آج اسی پوائنٹ کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ کس طرح مختلف ملکوں میں ایمبولنس کے لیے پبلک کیسے رییکٹ کرتی ہے اور اس سے پہلے اگر آپ تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے تو آئیے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں امریکہ 2014 کے ایک ریپورٹ کے مطابق امریکہ میں ہر ایک ہزار لوگوں میں سے 747 کے پاس کار تھی یہ کوئی زیادہ تعداد نہیں ہے لیکن بڑوں شہروں کے لیے یہ تعداد گڑھ بڑھ کر سکتا ہے امریکہ جو کہ کہنے کو تو دنیا کی سپر پاور ہے مگر شاید وہاں پر ایمبولنس کو راستہ دینے کی اتنی اچھی روایات نہیں ہے جیسے کہ ہم اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایمبولنس جس کے سائرن اور لائٹس بھی آن ہیں لیکن وہ ایک عام گاڑیوں کے پیچھے کڑی ہے یہ گاڑیا اس ایمبولنس کو آگے جانے کا راستہ نہیں دے رہی ہے جاپان لوگوں کا کہنا ہے کہ جاپان کے لوگ برے وقتوں میں لوگوں کی مدد کرتے رکھتے ہیں کیا آپ بھی اس بات پر یقین رکھتے ہیں اگر نہیں تو آپ بھی اس بات پر یقین کر جائیں گے جیسے ایک طرف روڈ ہونے کے باوجود بھی سارے ڈرائیوروں نے اپنی اپنی گاڑیوں کو کنارے لگا دیئے ہیں تاکہ ایمبولنس کو راستہ مل سکے جاپان کے لوگوں نے ایک رول بنا دیا ہے کہ جب بھی ان کو ایمبولنس کا سائرن سنائی دیتا ہے تو چلتے ہوئی ٹریفک بھی سائٹ پر رک جاتی ہے وہ ایمبولنس چاہے سو گاڑیوں پیچھے ہی کیوں نہ ہو تب تک وہ ٹریفک رکھی رہتی ہے جب تک وہ ایمبولنس سارے گاڑیوں سے آگے نہ نکل پائے تو یہ ویڈیو اس بات کا مو بول تصبوت ہے فرینڈس جاپان کے اس سیولاج نیشن کے لیے ایک لائک تو بنتا ہے تو جلدی سے اس ویڈیو کو لائک کیجئے انڈیا انڈیا کا شمار دنیا کے دوسرے بڑے عبادی والے ملک میں ہوتا ہے چونکہ انڈیا ایک انڈر ڈیولپنگ کنٹری ہے وہاں پر روڈو کا انفرسٹرکچر اتنا مضبوط نہیں ہے عبادی کے ساتھ ساتھ وہاں پر گاڑیوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے لیکن اب تک کوئی حکومت بھی ٹریفک سے نمٹنے کے لیے صحیح طریقے کو نہیں ڈن پائی ہے فرینڈس پاکستان اور انڈیا کے حالات ایک جیسے ہی ہے میں یہ نہیں کہتا کہ ہر جگہ ایسے ہی ہوتا ہے لیکن پھر بھی ہمیں یہ سمجھنا چاہیے ہمارے کسی کام سے زیادہ کسی کی جان زیادہ ضروری ہے لیکن ہم اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ایمبولنس ٹریفک کے بیچوں بیچ پسی ہوئی ہے اور کوئی گاڑی اس کو آگے جانے کا راستہ نہیں دے رہی ہے اور کبھی کبھار تو ایسے وقیاد بھی دیکھنے کو ملے ہیں کہ اگر ٹریفک جام نہ بھی ہو تب بھی لوگوں کو ایمبولنس سے پہلے ات گزرنے کی جلدی ہوتی ہے اور انہیں اس بات کا کوئی احساس ہی نہیں ہوتا ان کے اس جلدی کی وجہ سے کسی اور کی زندگی خطرے میں ہے فرانس فرانس میں بھی ٹریفک کے مسائل بہت زیادہ ہے کین وہاں کی ایمبولنس کو ٹریفک جام سے نکالنے کے لیے وہاں کے حکومتوں نے بہت اچھا طریقہ نکالا ہے وہاں کی ایمبولنس کے ساتھ پولیس آگے آگے چلتی ہے کیونکہ پولیس کے سائرن لوگوں کو جلدی ہٹنے پر مجبور کرتے ہیں پولین یہ ویڈیو پولین کی ہے دنیا میں کوئی بھی ایسا ملک نہیں ہے رشیا رشیا رگبہ کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے لوگ رشیا کے بارے میں بات کرتے ہیں تو وہ کچھ خاص سوچنے لگتے ہیں یہاں کی قوم ایک سیویلائزد قوم ہے یہاں کے لوگ ایمبولنس کو بہت خاص مانتے ہیں اور ایمبولنس کی سائرن سنتے ہی اپنی گاڑیوں کو سائیڈوں پر لگا دیتے ہیں چائنہ فرینڈز جیسے کہ ہم سب کو پتا ہے کہ چائنہ دنیا کا سب سے بڑا آبادی والا ملک ہے تو اسی وجہ سے یہاں پر ٹریفک کے مسائل بھی بہت زیادہ ہے جیسے کہ ہم اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں روڑ بھی پورا کلا کلا ہے لیکن یہ ایمبولنس پھر بھی بیچ میں پسی ہوئی ہے لیکن کچھ جگہوں پر ایسے وقیات میں دیکھنے کو ملے ہیں جو دل کو خوش کر دیتے ہیں جیسے کہ ہم اس ویڈیو کلیپ میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ایمبولنس ٹنل کے اندر آ رہی ہے لیکن وہاں پر شدید ٹریفک جام ہے لیکن جو ہی ایمبولنس کا سائننس سنائی دیتا ہے تو سارے ڈرائیور اپنی گار یا سائیڈ پر لگا کر درمیان سے اس ایمبولنس کی راستہ چوڑ دیتے ہیں کینیڈا فرنس کیا آپ نے اس پوائنٹ کو نوٹ کیا ہے کہ روڑ کے سائیڈوں پر چوڑی سی جگہ خالی کیوں چوڑی جاتی ہے اگر آپ کو نہیں پتا میں آپ کو بتا دوں یہ اس لیے کہ اگر کسی کی گاری خراب ہو جائے تو وہ اس گاری کو اس جگہ پر کڑی کر سکے اور اگر اس کے علاوہ کوئی ایمبولنس پیچھے آ رہی ہو تو لوگ اپنی گاری اس یلو لائن کے دوسری سائیڈ پر کڑی کر کے اس ایمبولنس کو راستہ دے اور اس بات کو کینیڈا کے لوگ بہت خوبی سمجھتے ہیں اسٹریلیا اسٹریلیا کے حالت بد سے بدتر ہے وہاں پر ایمبولنس کو باقی گاریوں کے ساتھ ٹریفک جیم کا سامنا کرنا پڑتا ہے چاہے اس ایمبولنس کا سائرن آن ہی کیوں نہ ہو وہاں پر آگے گاری والے اس کو راستہ نہیں دیتے متحدہ عرب عمراج ضرور نہیں کہ ہر بار ایک ڈرائیور ایمبولنس کے لیے راستہ بنا سکے جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ دبائی کے روڈے پر بھی بہت زیادہ ٹریفک جیم ہوتا ہے یہاں پر یہ کالے والی گاری پوری کوشش کر رہی ہے کہ وہ ایمبولنس کو راستہ دے سکے جرمنی ایمبولنس کے لیے اس سے اچھا اور کچھ نہیں ہو سکتا یہاں پر لوگ راستہ بنانے کے لیے ویٹ نہیں کرتے بس ایمبولنس کا سائرن سنتے ہی اپنی گاریوں کو روک کر سائٹ پر لگا لیتے ہیں یہاں پر ایمبولنس کا سائرن بہت تیز ہوتا ہے جو کہ دور دور تک لوگوں کو بتا دیتا ہے کہ کوئی ایمبولنس آ رہی ہے ان ملکوں میں سے کون سے ملک کا سسٹم آپ کو سب سے زیادہ پسند آیا کومنٹ میں ہمیں ضرور بتائیے گا اور ساتھ اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا تینک یو